مولای صلی وسلم دائماً آبداً على حبیبِ کخیرِ الخلقِ قُلِّهِمِ گرامی قدر والمائے کرام زوماء اہلِ نسبت اور نسبتِ نقشبندیہ مجددیہ کے حاملین صوفیہ کرام صالقین حضرتِ سیدنا امامِ ربانی مجدد الفیسانی الشیخ احمسرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و قدس سرح العزیز یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ اس کو آپ رسمی طور پر نپٹا لیں حضرت امامِ ربانی وہ ہستی ہیں جو فرماتے ہیں کہ جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ہماری گفتگو سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جنہوں نے خاموشی کو کلام اور تکلم کے درجے پہ پہنچایا ہوگا تو سوچو اس متکلم کا کلام کیا ہوگا تو یہ جو کانفرنس ہے ابھی غازی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے دونوں کہ صاحب زادہ صاحب آئندہ سال مجددی غلام جو لاہور میں ہیں ان کو خدمت کا موقع دیں تاکہ ہم ہزار سال کے مجدد کا کچھ تھوڑا سا کرز چکانے کی کوشش کریں یہ کوئی ختم نہیں ہو رہا یہ کوئی عرص بھی نہیں ہے یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس پیر کے بینر لگے ہوئے ہیں ہزار سالہ اس مرشد کے جس کے عقیدت مندوں میں ایک بندے کا نام علامہ اقبال ہے اور وہ مجدد پاک کی فکر کو نہیں چھیڑتا وہ پہتا ہے پہلے اس کے مزار کی خاک کو تو چھان لو وہ کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہد پر تم لہد والے کو ڈسکس کر رہے ہو اور ڈس سال کے بیٹے کو ساتھ لے کے گیا جسٹس جعوید اقبال کو کیونکہ منت مان کے آئے تھے کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا تو میں اسے یہاں لاؤں گا حاضرین محترم چھے گھنٹے علامہ اقبال مجدد پاک کے مزار پہ بہوش پڑے رہے تھے اور انہیں لوگ اٹھا کے باہر لائے تھے اور جب باہر آئے تو انہوں نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقامِ کبریہ کیا ہے تو مجدد پاک کو ڈسکس کرو گے بھئی مجدد پاک کے مزار کی خاک پہلے ڈسکس ہوگی اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسران گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار مرید تو پیر کی منقوت لکھتے ہیں یہ حکیم العمت شائرِ مشرق مصورِ پاکستان بیسویں صدی کا نابغہ اور جینیس آدمی تمام مقاتبِ فکر جس کی قرآن دانی اور قرآن شناسی پر مولانا انور شاہ کشمیری سمیت متفق ہیں جو قرآن پڑھ کے فارغ ہوتا تھا تو علی بخش کو دھوب میں رکھ کے سخانہ پڑھتا تھا یہ قرآن کا وہ کاری مجدد پاک کے مزار کی خاک میں سے اپنا مقصود و مطلوب تلاش کر رہا ہے حضرتِ امامِ ربانی مجددِ الفِسانی وہ ہیں جن کو قادریوں نے مانگ کے لیا جن کو نقشبندیوں نے مانگ کے لیا جن کو چشتیوں نے مانگ کے لیا جن کو سہروردیوں نے مانگ کے لیا اور پھر بارگاہ رسالت سے فیصلہ ہوا کہ بحث نہ کرو سارے اپنا اپنا حصہ اس کی جھولی میں ڈال دو یہ تم سب کا کام کرے گا نقشبندی صرف نقشبندی ہونا اور چیز ہے نقشبندی مجددی ہونا یہ اور چیز ہے ہر نقشبندی مجددی نہیں ہوتا لیکن ہر مجددی نقشبندی بھی ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے وہ چشتی ہے مجددی یاد رکھے سب سے پہلے وہ چشتی ہے اور چشتی بھی سابری حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی کا فیض سب سے پہلے شیخ عبداللہ سرندی کے گھر آیا پھر اس کے بعد شاہ کمال کیتھلی پھر قادری ہوتا ہے مجددی پھر سوروردی ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ نقشبندی ہوتا ہے یہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفیثانی رضی اللہ نو کا شعور سنت یہ ہے ایک جملہ بس بول کے تو میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ یہاں بولنے کا محل نہیں ہے خموشی کا محل ہے آپ فرماتے ہیں شعور سنت حضرت امام ربانی کا فرماتے ہیں کہ دوپہر کا مسنون قیلولہ بیس منٹ کا کروڑوں شب بیداریوں سے جو سنت کے مطابق نہ ہوں بارگ الہی میں زیادہ مقبول و محبوب ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں زکاة کا ایک ٹکا ادا کرنا ہزاروں تیگے پکا کر بانٹنے سے افضل ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ لوگو جب ایک سنت فساد امت میں زندہ کرنے کا ثواب سو شہید ہیں تو پھر سوچو ایک مردہ فرض کو زندہ کرنے کی شان کیا ہوگی پاخر دعوان آل الحمد اللہ